اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سیعت و تنرستی عطا کرے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فنگس کے اوپر ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے انگلیوں کے درمیان جو پیروں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان زخم بن جاتے ہیں یا سفید رنگ کی جھلی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو ہم فنگس کہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل گھر کروں گا اور بہت ہی آسان سا علاج بتاؤں گا تو کائنلی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور واج کریں اور جن لوگوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں مجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف تو فنگس آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کی جو پیروں کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان زخم ٹیپ بن جاتے ہیں یا سفید رنگ کی جھلی پیدا ہو جاتی ہے اس کو ہم فنگس بولتے ہیں اصل میں یہ زیادہ تار برساتی پانی کی وجہ سے ہوتا ہے یا گندے پانی کی وجہ سے پھیلتا ہے یہ فنگس وہ لوگ جو زیادہ تار بند جوتے پہن کے رکھتے ہیں تو ان کو بھی اس بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو بھی فنگس ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ بند جوتے ہرگز نہ پہنیں جب تک آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا اس ٹیم تک آپ بند جوتوں کا استعمال نہ کریں اور وہ لوگ جو دھیاری دار طبقہ ہیں جو مزدوری وغیرہ کرتے ہیں اکثر ان کا کام سیمٹ وغیرہ سے ہوتا ہے تو سیمٹ کے اندر ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں دوستو جن کی وجہ سے بھی یہ فنگس پھیل سکتا ہے تو کچھ احتیاطی تدبیر آپ کو بتا دی ہیں تو ان پر عمل کریں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا اور چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف دوستو یہ بہت ہی آسان سا علاج ہے آپ کے سامنے تصویر میں آپ کو ایک کینسٹین نام کی کریم نظر آ رہی ہے اور کینسٹین نام کا سلوشن نظر آ رہا ہے تو یہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ میں آپ کو آپ جہاں کہیں بھی ہیں تقریباً آپ کو مل جائے گا تو ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک چیز استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فنگس میں بہت زیادہ فیضہ دے گا انشاءاللہ آپ کی یہ مرض بلکل ختم ہو جائے گی اس کا طریقہ استعمال جو ہے آپ اگر کینسٹین کریم استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو صبح اور شام دوٹم استعمال کریں جس جگہ پہ بھی آپ کو وہ مسئلہ ہے فنگس کا یا زخم وغیرہ ہیں تو آپ صبح اور شام دوٹم اس کو لگائیں اور اگر آپ کو کریم آپ کو نہیں دستیاب ہوتی تو آپ یہ کینسٹین آپ کو سلوشن نظر آ رہا ہے ساتھ میں تو کینسٹین سلوشن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دونوں میں سے ایک چیز استعمال کرنی ہے یا کریم استعمال کرنی ہے یا آپ نے کینسٹین سلوشن استعمال کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ کو سیم اس کی ترقیب ہے سیم طریقہ استعمال ہے بلکل آپ کو صبح شام دوٹم ان دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فیدہ ہوگا اور یہ آپ کا مسئلہ بلکل ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہوگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو سیعت و تندرستی عطا کرے تو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ